وہ پرائے راز دھماکے کی زد میں آئے ہوتے تو ایلیس کی طرح ان کا بھی پتہ نہ چلتا وہ تفصیل سن کر میر جان میں جان آئی ببر علی نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس میں جھوٹ کا ذرا بھی شائع باتک نہیں تھا لیکن اس کے لفاظ نے مجھے دہلا دیا تھا مجھے چوبہ ہوا تھا کہ شاہد سیامی بلی کے دھماکے نے پوری اسٹیشن فور کو اڑا دیا تھا مگر وہاں کی صورتحال اتنی زیادہ خراب نہیں تھی وہاں ہونے والے مالی نقصان کا تخمینہ جو کچھ بھی رہا ہو یہ بات اتمنان بکش تھی کہ اسٹی ایف کا کوئی بھی آدمی ظاہر نہیں ہوا تھا اسپیچل ٹاس فورس کا اصل حساسہ اس کے جوان ہی تھے جن کا کوئی بدل نہیں تھا سازو سامان اور امارت و پیسے کے بل پر دس بار حاصل کی جا سکتی تھی ذرا سی دیر ٹھیرو اول خان کو روانگی پر امادہ پا کر میں نے آہستگی سے کہا تم خود بتا رہے ہو کہ وہاں کسی کو خطرناک زخم نہیں آیا ہے تمہارے آدمی زخمیوں کی دیکھ پھال کر لیں گے چند منٹ میں میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں بس ذرا سلطان شاہ کو آ جانے تو سلطان شاہ کا انتظار بے سود ہے اب مجھے ایک لکمہ بھی نہیں کہا جائے گا اول خان نے کہا وہ آئے تو تم لوگ مل جھل کر میری کمی پوری کر لینا میں جب تک اسیشن فور نہیں پہنچوں گا بے چہن رہوں گا اول خان کی اس نکتہ آفرینی نے میری طبیعت بے ماذا کر دی اور میں نے فوراں ہی کہا اس وقت ہم میں سے کوئی بھی کھانا زہر مار نہیں کر سکے گا میں سلطان شاہ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں میرے جواب نے اول خان کو شرمیندہ کر دیا مگر اٹائنگ روم میں ٹکر کہیں بیٹھنے کے بجائے مستربانہ انداز میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہہ لے جا رہا تھا تم نے اس واقعے کو کس بنا پر ایلیس کی خودکچی کی واردات قرار دیا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا اس نے بلی کی تلاش کے لیے میری خوش شاہمت کی تھی لیکن اب میں ایک اور بات سے پریشان ہوں جو بلے کار کا پیچھا کرتے ہوئے میرا آدمی کیا ہے ابھی تک وہ ہم سے رابطے میں نہیں آسکا مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اول خان کا موٹر سائیکل سوار آدمی کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا مگرنہ میں نے اول خان پر اپنا یہ خیال ظاہر نہیں کیا موٹر سائیکل غیر محفوظ سواری ہوتی ہے ویرہ نے اسے تسلی دی اس پر تیز رفتاری سے سفر کرنے والے کی جیب سے کوئی بھی چیز کر سکتی ہے ٹرانس میٹر ایک نازک اور حساس آلا ہوتا ہے وہ اول خان اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا وہ کوئی عام موٹر سائیکل سوار نہیں تھا دشمن کے مقابلے پر میدان میں اترے ہوئے جیالوں کو اپنی مواصلاتی حالات ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں مواصلات کے سلسلہ پر قرار رہنے یا ٹوٹ جانے پر ہی ہر بڑی اور چھوٹی لڑائی میں ہر جیت کا فیصلہ ہوتا ہے اول خان کے اس سخت جواب پر ویرہ نے چپ ساتھ لی اور کسی سوچ میں ڈوب کی نے اول خان کی لمہ بلمہ بڑھتی ہوئی بیچینی کو بھاپ رہا تھا سلطان شاہ کو گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اگر وہ اپنے سامنے قرد و نوش کی تازہ اشیاء بنوانے کا فیصلہ کر لیتا تو اس کی واپسی میں دیر لگ سکتی تھی میں نے فیصلہ کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی اور غزالہ سے کہا سلطان شاہ جائے تو اسے گھر میں روکے رکھنا وہ جانگیر کی بھی خیر خبر لے لے مجھے ڈر ہے کہ کہیں سخی مراد نے اپنے لوگوں کو یہ نہ بتا دیا ہو کہ ولی داد جانگیر کو گھرنے کے نتیجے میں کسی آفت کا شکار ہوا ہے میری اس بات پر اول خان چھوک پڑا تم صحیح قطوط پر سوچ رہے ہو اس وقت سخی مراد کے حامی تمہارے لئے راہ سلمینڈا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ راہ سلمینڈا کے کیے ہوئے تھماکوں میں سخی مراد زندہ بچا ہے یا مر چکا ہے تمہیں گھر پر ہی رکنا چاہیے نہیں میں تمہارے ساتھ سٹیشن فور چل رہا ہوں میں نے اسرار کیا تم یہیں رکو کے اول خان نے سکتی سی کہتو اپنا اپریٹس نکال کر میترہ بڑھا دیا میں سٹیشن فور پر وہاں کے مسائل پر گرا رہوں گا یہ تم رکھ لو موٹر سائیکل والے کا نام اسرار ہے اس کا کوئی بھی پیغام آئے تو تم اپنے طور پر فیصلہ کر کے عمل کر ڈالنا شہر سبائر سٹیشن فور میں اول خان کی ضرورت تھی اور شہر میں بھی کئی معاملات توجہ طلب تھے چند ثانیوں کی بحث کے بعد مجھے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے اور اول خان اکیلہ یہ سٹیشن فور کے لیے رخصت ہو گیا اب میرے پاسپورٹ اور ٹکٹ کا کیا بنے گا اول خان کے چلے جانے کے بعد ویرہ پر تشویش لہجم بولی اول خان بے دھیانی میں ایک لاکھ کے نوٹوں کی گڑھی اپنے ساتھ لے گیا تھا لیکن ویرہ کا پاسپورٹ اس کے حوالے کرنے کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی اس کے چلے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہم لوگوں کے پاس گن بورٹ کی فروغ سے حاصل ہونے والی بیستر رکم ڈالروں کی صورت میں موجود تھی ہم اس میں سے نسبتاً چھوٹی چھوٹی رکمیں اپنے ضرورت کے لیے مقامی کرنسی میں تبدیل کراتے رہتے تھے ویرہ کو ضرورت ہوتی تو ہم کسی دکت کے بغیر اسے ڈالروں کی صورت میں خطیر رکم دے سکتے تھے ٹکٹ بنوانا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو لیکن تمہارے پاسپورٹ پر ویزا کی مدد سے زیادہ قیام کا کوئی نہ کوئی قانونی جواز موجود ہونا چاہیے یہ کام صرف اول خان ہی کے بس کا ہے قزالہ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن میردانست میں ٹکٹ کا معاملہ بھی اتنا سیدھا نہیں ہے بین القوامی پروازوں پر ٹرینوں کی طرح گرش بڑھنے لگائے مجھے کل کا ٹکٹ ملنے کی اب کوئی امید نہیں رہی پتہ نے اول خان کو اپنی علچنوں سے کب تک فرصت مل سکے گی اس وقت تو اس اس بارے میں بات کرنا بھی فصول ہے ویرا کی آواز سے مایوسی مترشہ تھی تمہیں ایک اور بات بھول رہی ہوں میں نے اسے یاد دلایا آج کل کے سفری قوانین کے تحت ویزے پر بین القوامی سفر کرنے والوں کو دو طرفہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے تمہاری شہریت امریکہ کی ہے تمہیں یہاں سے نیو یارک تک کا ٹکٹ بنوانے میں دشواری پیش آئے گی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے بے فکری سے کہا منچارٹر پرواز سے یہاں آمد کا ذکر گول کر کے ٹکٹ گم ہو جانے کا بہانہ کر کے ٹکٹ بنوا سکتی ہوں اول خان کے لیے یہ باتیں رکاوٹ نہیں بنیں گی جب تک اول خان ہمارے ساتھ موجود رہا ہمارے ذہن سپیچل ٹاس فورس کے مقامی ٹھکانے پر انما ہونے والے روح فرسا واقعے میں اس بری طرح الچے رہے کہ ہم اپنی ساری ضروریات کو فراموش کر بیٹھے تھے لیکن اس کے چلے جانے کے بعد ہماری فطری ضروریات رفتہ رفتہ سر اُبھارنے لگیں پتہ نہیں یہ سلطان شاہ کہاں مر گیا اس بارے میں سب سے پہلے ویران نے اپنی زبان کھولی تھی معلوم ہوتا ہے کہ بکرے زبا کرا کہ کھانا دیار کروارا ہے اچھا ہی ہوا کہ اول خان اس کا انتظار کرنے کے بجائے چلا گیا یا یہ حال میرا بھی ہے غزالہ ہنستے ہوئے بولی پیٹھ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اول خان یہ باتیں سن لے تو تم دونوں کی منافقت پر اپنے سر پیٹھ لے گا میں نے تن سے کہا یہ منافقت نہیں سچائی ہے ویران ریٹائی سے جواب دیا دنیا میں انسانی ضرورتوں میں صرف دو ہی اٹل سچائی آئے زندگی اور بھوک یہ ہر جگہ اور ہر حال میں ستاتی ہیں مرنے والے لوائکین کی میت کے گرد سوکھا موں بنا کر غم کے آنسو بہاتے رہتے ہیں لیکن موقع پا کر بازار میں کھسک جاتے ہیں اور پھر آتے شکم پور کر کے دوبارہ میت کے سرانے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ چونکر خاموچ ہوگی کیونکہ اول خان کے چھوڑے ہوئے مقصود ٹرانس میٹر پر کال آنے کا اشارہ محصول ہو رہا تھا سب کے لیے وہ ایک اہم پیش رفت تھی میں نے پھرتی سے ٹرانس میٹر آن کر دیا دوسری طرف سے سپیشل ٹاس فورس کا اسرار ہی بول رہا تھا میں ڈینی بول رہا ہوں تمہارا باز تھوڑی دیر پہلے اسٹیشن فور گیا ہے تم کہاں گائب ہو میں ایک ہی سانس میں اپنی پوری روداد اسے سناتا چلا گیا مجھے افسوس ہے کہ میں باز کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا اس کے بجائے دوبارہ سیاکار کے پیچھے لگیا تھا وہ مجھے اچانک ہی ایک گلی سے نکل تھی نظر آئی اور میں اس کے پیچھے ہو ریا اس طرح نے بتایا لیکن تم نے کوئی پیغام کیوں نہیں دیا تمہارا باز عمر لی پرشان تھا سر میں مجبور تھا میں نے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کیلئے کہ میری آپریٹرز کے بیٹری سیل کمزور ہو چکے تھے اب اس سل ڈالنے کا موقع ملا تو بات کر رہا ہوں اس کا لہجہ مدافعہ نہ ہو گیا ریپورٹ کیا ہے میں نے غزالہ کی مانی کے نگاہوں میں اوپرنے والا سوال دھرایا سیاکار سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ایک اوجار آہاتے میں گئی تھی بظاہر وہ مکان غیر احباد نظر آتا ہے لیکن وہاں کم بز کم چار افراد دیکھے گئے ہیں ان میں وہ دونوں بھی شامل تھے جو سکھی مراد کے گھر پر بم پھینکنے کے بعد سیاکار میں وہاں سے فرار ہوئے تھے تو کیا تم اس مکان میں تاکل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے منتیزی سے پوچھا یا سر اس کے آواز پرعظم تھی باس نے اس کام کے لیے سخت ادایات دی ہوئی تھی اس لیے میں پوری تیاری سے ادھر گیا تھا موٹر سائیکل پر ہونے کے وجہ سے میں آخر تک ان کی کار کا پیچھا کرتا رہا جب کار آہاتے میں چلی گئے تو میں نے واپس آ کر موٹر سائیکل چوراہے پر واقعے اسنیکس بار کے سامنے کھڑی کر دی تھی اور اس کے بعد دوبارہ وہاں پہنچ گیا وہ چاروں ایک کمرے میں بیٹھے شراب پی رہتے میں چاہتا تو وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن مجھے ان کو واج کرنے کا حکم دیا گیا تھا میں نے ہاتھے میں چھپ کر انہیں بغور دیکھا اپنے اسپائی کیمرے سے ان کی تصویریں لیں اور لوٹایا ویلڈن ہے میرے موز سے بے ساختہ نکلا ان کے تصویریں تم نے لے کر ناقابل تصور کارنامہ سر انجام دیا ہے اب وہ لوگ کہیں چھپ نہیں سکیں گے کیا اس میں سیاہ مسے والا بھی شامل تھا ہاں شامل تو تھا لیکن وہ نہیں تھا جس نے تاریخ چیشوں والی ائر کنڈیشن کار سے اتر کر ٹائروں کی آواز چکی تھی اسرال کا جواب خاصا سنسنی کھیس تھا وہ اسی جیسے جسامت والا ایک اور ہی دروشت روخ غیر ملکی ہے اس کی بائیں آنکھ اور کان کے درمیان سیاہ چنے کے برابر مسہ موجود تھا میرے دیکھتی دیکھتے اس نے وہ مسہ اکھیڑ کر جیم میں ڈال لیا تھا میرا خیال ہے کہ وہی ہمارا مطلوب آدمی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت اپنے چیرے پر ایک مسنوی مسہ لگائے پھرتا ہے اسرال تم اتنی اہم باتیں رک رک کر کیوں بتا رہے ہو میں شفقت امیز خفقی سے پوچھا سوری سر میں اتنی باتیں ایک دم کیسے بتا سکتا ہوں ان میں مسنوی مسہ والا ہی سب سے برتر معلوم ہو رہا تھا اسہ محروب بلکہ کچھ کچھ ہے وہ لوگ خائف بھی تھے دوسروں میں کوئی مقامی بھی تھا یا وہ چاروں ہی غیر ملکی نظر آتے مسہ والے کے علاوہ دو غیر ملکی اور ایک مقامی وہاں موجود تھا غیر ملکیوں کے نام مارون اور وکٹر تھے مقامی کو ساگا کہا جا رہا ہے ساگا؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہو دھرایا یہ بھدی صورت والا وہ تنو من شخص تو نہیں تھا جو بولتا ہے تو اس کے گال بھی خود بخود حرکت کرنے لگتے ہیں بلکل وہی تصر ہے اسرار کی طرف سے بے ساگتا جواب دیا کیا وہ چاروں اس وقت بھی اس امارت میں موجود ہیں میں نے پرخیال لہجم پوچھا میری واپسی تک وہ وہیں بیٹے شراب نوشی کر رہے تھے سر تمہارا کہنا ہے کہ اس امارت کا آہاتہ بلکل ویران پڑا ہوا ہے میرے ذہن میں بہت سے سنسنی کے سوالات ابرتے چلے آ رہے تھے مجھے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس مضامت کے بغیر میری واپسی اسٹیشن فور میں دھماکہ ہوا ہے اور اس نے سمام نظام کو دھرم برم کر کر رکھ دیا اس لیے تم اسٹیشن فور سے بھی اب رابطہ بھی نہیں کہہ سکو گے مولک دھماکہ؟ اس کی آواز سے حیرت اور بھیجکینی سے لگ رہی تھی ممنگر یہ کیسے ہوا؟ اس تماکے میں کون کون مارا گیا ہے؟ فیلال ایک قیدی کی موت کی خبر ملی گئے تمہارا دین ساتھ سے زخمی ہیں تم پرنٹ لے کر جلد جلد وہاں پہنچو اور اول خان سے میری بات کرواؤ تمہاری حاصل کی ہوئی معلومات نے معاملات کو نیا رکھ دی آئے بہدرہ آباد یا تارک روڈ سے ایک گھنٹے سے پہلے پرنٹس مل چاہیں گے پانسے میں سیدھا اسٹیشن فور کی طرف روانہ ہو چھاؤں گا اس وقت تک بعض سے کوئی نئی خبر ملے تمہاربانی کر کے مجھے متعلق کر دیں تماکے کے اطلاع نے میرے دماغ اور دل کو منتشیر کر دیا ہے اسی وقت فلیٹ کی دور بیل بل جھوٹی قزالہ دروازہ کھولا تو سلطان شاہ مہکتے ہوئے کھانوں کے کئی تیلے سنبھالے اندر آ گیا حالات سے بے خبری کی بنا پر اس کے چیرے پر مصررت ناچ رہی تھی سلطان شاہ کے جانے تک ہم لوگ سٹیشن فور اور موٹر سائیکل سوار سے رابطے کی کوشش میں بری طرح ناکام رہے تھیں اس نے واپسی پر مجھے اسرار سے گفتگو میں مصروف پایا تو خوش گوار حیرت میں مبتلا ہو گیا لیکن زبان سے کوئی تفسر کرنے سے پہلے اس کے متجسس نظروں نے اول خان کی غیر حاضری محسوس کر لیں امارا جرنیل کہاں ہے اس نے شاپنگ بیگ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا ویرہ نے اس اقتصار سے ان تمام واقعات سے آگاہ کر دیا جو اس کے علم میں نہیں تھے اگر ہمیں راس المیڈا کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا ہے تو ہم یہاں اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں ویرہ کے خاموش ہوتا ہی غزالہ بے چینی سے بول پڑی یہ اس پر وار کرنے کا سنہری موقع ہے اسے ضائع کر دیا گیا تو پھر ہم شاہد کبھی اس کی گرد بھی نہیں پاسکیں گے سندھی مسلم آہوسنگ سوسائٹی کا علاقہ قدیم اور گنجان آباد ہے میرے بولنے سے پہلے ہی سلطان شاہ اسے سمجھانے لگا اگر ہم نے اسپیچل ٹاس فورس کی چھتری کے بغیر ان پر آہار ڈالا ہر بات بڑھ کر کھلے تصادم تک پہنچ گئی تو ہمیں خاصے مسائب کا سامنا کرنے پڑے گا وہاں پولیس فورس بہت تیزی سے مداقلت کرے گی وہاں چراہے پر ہر وقت پولیس کے ایک دگشتی دستیں موجود رہتی ہیں ٹینی کو اس بارے میں سوچنے دو اگر مسنوع مسے والا راسلمینڈا ہی ہے اور اس کی تصویر لی گئی ہے تو سمجھ لو کہ اب اس کا برا وقت قریب آ چکا ہے وینا نے پورے اعتماد سے اپنے فیصلہ صادر کر دیا وہ اسی مکان میں رہے گا یا وہاں سے نکل بھاگی گا یہ ہر حالت میں مارا جائے گا مگر مجھے وکٹر اور ساگا کے فکر ہے یہ دونوں کہاں سے اٹھپ گے آخری سوال اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کیا تھا میں نے خفیف سی مسکرات کے ساتھ جواب دیا راسلمینڈا کا حالی کارپٹر اڑانے والے ہواباز کا نام ایلس نے کلف بتایا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا نام کلف وکٹر یا وکٹر کلف رہا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہوں راساگا کا معاملہ تو وہ کچھ عرصے قبل تک سب سے بڑے پیمانے پر یہاں سے ہیرون یورپ لے جا رہا تھا راسلمینڈا کے عزائم سامنے آ جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہیرون کے بڑے اسمگلوں سے رابطہ کرے گا ایسے مقامیوں میں ساگا کا نام شاید آج بھی سرفرست ہے پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے ویرا نے میری آنکوں میں آنکھیں ڈال کر بوچھا راسلمینڈا وکٹر اور مارون کو ٹکانے لگانے کا یہ موقع کھوائی نہیں جا سکتا میں نے اپنی جگہ چھوڑتا ہوئے کہ یائے راسلمینڈا کے میدان میں اتر آنے کے وجہ سے شیخ آملی کردار بدل چکا ہے لیکن امریکہ کے صدر کی انتخابی مجبوریاں پیدا ہونے تک شیخ آمنشور کو چاہور تھا وہ ہمارے دامن کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساگا آگ کے اس طوفان کو ان کے سرزمین پر تکیل رہا تھا ہمیں اس پر ہلکا ہاتھ رکھنا ہوگا تم کہاں جا رہے ہو کھانا کھاتے جاؤ ویرہ نے سلطان شاہ کے لائے ہوئے تیلوں میں سے کھانے کی ڈب بھی نکالتے ہوگا پتہ نہیں وہاں سے تمہاری واپسی کب ہو مجھے خوشی ہوئی کہ ویرہ نے ہمارے ساتھ چلنے پر اسرار نہیں کیا تھا مجھے اندازہ تھا کہ سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائیٹی والے مجتبہ مکان میں ہمیں کامیابی یا نکامی کی پرواہ کی بغیر بہت سرات سے اپنی کارواہی مکمل کر کے نکل آنا تھا وہاں دیر لگانے کا مطلب خود کو چوہ دان میں پنسانے کے متعادف ہوتا لیکن میں نے ویرہ کی فرمائش کے جواب میں وہ تعویل پیش کرنے کے بجائے کاموشی اختیار کر لی چکن روست سیکھ کباب بھونے ہوئے گردوں اور فرائیڈ فش کے بھاپ اڑاتو اجتہہ انگیز پیکٹ کھولے گئے تو ہم چاروں کی بھوک چاہک اٹھیں باقاعدہ میز لگانے کا تکلف کیا بغیر ہم کھڑے کھڑے انہی ڈبوں سے اپنے شکم سہری کی پھر ہاتھ مو دھو کر میں سلطان شاہ کے ساتھ فلیٹ سے نکل کھڑا ہوا اس بار راستلمینہ کے خلاف جس قدر کفیہ انداز میں کاروائی کھوئی تھی اس کے پیشے نظر میں نے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی لیکن پھر بھی ہم ناماساد حالات کا سامنا کرنے کیلئے تیار تھے اسٹیشن فور پر رونما ہونے والے واقعی کی وجہ سے کل ویرہ کی روانگی توٹھالی ہی گئی ہوگی سلطان شاہ نے کچھ دور تک کارڈ ڈرائیو کرنے کے بعد جس سے پوچھا ظاہرہ کہ افل خان اپنے معاملات سے نبڑنے کے بعد ویرہ کے ویزے میں تسیح کرا سکے گا ویرہ بلا وجہ اس جھنجٹ میں پڑھ رہی ہے وہ ماریانہ گیبریل کے نام سے سفر کرنے کا ارادہ تر کر دے تو میں چند گھنٹوں میں اس کا نیا پاکستانی پاسپورٹ بنوا سکتا ہوں اس نے پرخیال لیا جا میں کہا ایسا ہی ہے تو تم نے یہ تجویز اس کے سامنے پیش کیونے کی وہ بے وکوف ہے میں اس کی روانگی میں آسانیہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ دو چار دن کی تغخیر کے سبب اس کے ذہن سے امریکہ جانے کا بھوت خود وہ خود اتر جائے میں ہنس بڑا اور بولا بے وکوفو نہیں بلکہ تم ہو ماریانہ گیبریل کے روپ میں وہ امریکہ نے جب جاہے روک ٹوک کے بغیر امریکہ میں داخل ہو سکتی ہے تم نے اس کے لیے پاکستانی پاسپورٹ بنوا دیا تو اسے امریکہ میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوگی آج کل امریکہ کا ویزہ آسانی سے نہیں ملتا ایسا مسئلے ڈرپوک اور مفتنس لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس نے بے پروائی سے کہا جب میں بیسے ہوں تو کراچی میں ہر دو نمبر کام کھڑے کھڑے ہو جاتا ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں لوگ امتہ فیضہ لگا دیتے ہیں کہ امریکہ نے امیگریشن افسر بھی اصل اور نقل میں تمیز نہیں کر سکتے یہ دو نمبر کیا ہوتا ہے میں نے جانتے بوجھتے انجان بن کر پوچھا اس بار وہ میری بے خبری پر دل کھول کر ہنسا اور بولا یہ برسوں سے چلنے والی ایک نئی اسطلاح ہے ہر جالی کام اور غیر قانونی دھندہ دو نمبر کہلاتا ہے اب تو آدمی تک دو نمبر ہونے لگے ہیں ضرورت پر جائے تو زیاد کہیں بھی بکر بن کر ہر کام کر گزرتا ہے اور کسی کو اس پر شبا نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے ویرہ کو اپنے ذہن سے چٹک دو میں نے سنجید کی سوزے سمجھایا اور صرف راس المہنڈا کے بارے میں سوچو ہم ابھی تک صرف کیاس کے سہارے اس سے لڑتے چلے آرہے ہیں ایسا نہ ہو کہ سندھی مسلم سوسائٹی میں دیکھا جانے والا راس المہنڈا آخری لمحات میں دو نمبر ثابت ہو راس المہنڈا تو مہینڈوں سے ہمارے سروں پر سوار ہے بھئی گہرہ سانس لے کر بولا ایسی بدفال مون سے نہ نکالو اگر آج بھی وہ خود موجود نہ ہوا تو یہ قصہ طول پکڑتا چلا جائے گا پھر ہم خاموشی سے اپنے اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ہو گئے شہر میں اپنی عوارہ گردی کے دوران میں نے شارعہ قائدین سے شارعہ فیصل پر آنے کے لیے سیکڑو بار زندی مسلم سوسائیٹی کا راستہ اختیار کیا تھا لیکن کبھی بھی اس آبادی کے اندرونی حصوں میں گھومنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس وقت سلطان شاہ نے مجتبہ مکان کا رکھ کرنے سے پہلے ایک دو گلیوں کا چکر لگایا تو مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ شہر کی سبادی میں ہر مکان کے دونوں طرف سڑکیں یا گلیاں موجود ہوتی بعد میں ابرنے والی آبادیوں کی طرح اس علاقے میں مکان کی پوچھتے ایک دوسرے سے نہیں ملی ہوئی تھی اس سے ابتدائی جائزے سے فارغ ہو کر میں نے سلطان شاہ کو اصل ٹھکانی کی طرف چلنی کے عدایت کی تو اس نے آئیت سعادت مندی سے تعمیل کی گاڑی گلی میں مرتے ہی پہلی کچھ قوار علامت نے ہمارا استقبال کیا گلی کے سارے اسٹریٹ لیمپ تاریخ پڑے ہوئے تھے باسکہ دکہ مکانوں کے پھارٹکوں پر جلنے والی جوشنیوں کی وجہ سے گلی میں ہلکا سا اجالہ پہلا ہوا تھا سلطان شاہ اس سنسان اور نیم تاریخ زہلی سرڑکوں پر یوں سوس طرف تاری سے گاڑی چلا رہا تھا جیسے نمبروں کی مدد سے کسی خاص مکان کی تلاش ہو لیکن ہم دونوں نے دور ہی سے اپنا مطلوبہ مکان دیکھ لیا تھا اس مکان کے ہاتھے کی دیواریں خاصی نیچے تھیں اندر اندھیرے کا راج تھا مکان کے درو دیوار بائر ہی سے اپنے مکینوں یا مالکوں کی ادم توجہی کا نوحہ کرتے ہوئے نظرار تھے اس وقت اندھیرہ کافی پھیل چکا تھا لیکن میرا خیال تھا کہ دن کے اجالے میں وہ مکان اسی طرح ویران اور اجال نظر آتا ہوگا ہماری گاڑی دھیرے دھیرے اس مکان سے آگے نکل گئی اس سخت ہم اسی سڑک پر تھے جس کی نشاندہی استرار نے کی تھی میرے امام پر سلطان شاہ نے مکانوں کی کتار کے آخری سرے سے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی جدر مجتبہ مکان کا اکبی حصہ ہونا چاہیے تھا اس گلی میں اسٹریٹ لیمپ سے روشن تھے مکان کی اس رخ پر بھی اندھیرے گار آئے تھا لیکن پھاٹے کی قریب لگے ہوئے کھمبے پر جلنے والے بلب نے مکان کے بیرونی حصے کو اتنا روشن کر دیا ہوا تھا کہ اس طرف سے کوئی بھی تاریخی کیار لے کر خفیہ طور پر مکان میں نہیں گھ سکتا تھا ہم نے گاڑی اس مکان سے دور لے جا کر ایک مکان کی ایسی بھگلی دیوار کے سائے میں لگا دی جس میں کوئی پاٹک نصب نہیں تھا گاڑی پار کرتے ہی ہم دونوں تیزی سے اسی گلی میں ہو لیئے جو تاریخ پڑی ہوئی تھی گھر سے چلتے ہوئے ہم دونوں نے بھرے ہوئے پستونوں اور فاضل راؤنڈز کے ساتھ سوراب گوڑ سے خریدے ہوئے چند چھوٹے چھوٹے بارودی شوبدے بھی اپنی جیبوں میں رکھ لیئے تھی ان معمولی تیاریوں میں میں نے یہ اعتیار ضرور رکھی تھی کہ بیم گند اپنے ساتھ لیایا تھا اول خان والا ٹرانس میٹر ابتدا ہی سے میری جیب میں تھا میں آگے رہوں گا تم کچھ وقفے کے بعد دیوار پھاننا میں نے چلتے چلتے اپنی حکمت عملی واضح کرتے ہو گا ایک دوسرے سے الگ رہ کر ہم اپنی دشمنوں سے بہتر طور پر نبٹ سکیں گے مگر اس بھوت منگلے میں انتھیرے کا راج ہے ایسا نہ ہو کہ تاریخی میں ہم ایک دوسرے سے بھٹ چائیں ہم میں سے کوئی اتنا احمق نہیں ہے میں نے برا سا مو بنا کر کہا اور اپنی چال تیز کر کے سلطان شاہ سے آگے نکلتے چلا گیا پیش قدمی کرتے ہوئے میں کن نکھیوں سے گردو پیش کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا مجھے اتمنان تھا کہ اس وقت تک میدان بلکہ ساتھ نظر آ رہا تھا میں نے اپنا رکھ قدر تبدیل کیا اور چند ہی ثانیوں میں مجتبہ مکان کے ہاتھے کی دیوار کے تاریخ سائے میں پہنچ گیا میں نے پلٹ کر دیکھا تو سلطان شاہ چند قدم پیچھے چلا رہا تھا اس کی طرف سے اپنا اتمنان کر کے میں نے پنجوں کے بل اچک کر مکان میں نگاہ ڈالی تو بیعک وقت دو باتیں میرے مشاہدے میں آئیں گو دور سے وہ مکان بلکل تاریخ نظر آ رہا تھا لیکن اس کی ایک کھڑکی کے شیشے پر مجھے روشنی کی خفیف سی امودی لکیر نظر آئی تھی شاید وہ وہی کھڑکی تھی جس کی جھری میں سے اسرار نے اندر کے مناظر دیکھے تھے لیکن دوسرا مشاہدہ تلق تھا اسرار کے بیان کے برق سے سیاہ کار اندر موجود نہیں تھی میں وہی سب سوچتا ہوا اپنے ہاتھ دیوار کے سرے پر چمع کر فضاء میں اچلا اور دیوار سے اڑتا ہوا دھپ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ آتے کی کچھی زمین پر جاک ہوتا میں چند ثانیوں تک کچھ جنبش کیا بغیر زمین پر اسی آلت میں بیٹھا رہا جس آلت میں میرے قدموں نے زمین کو چھوا تھا میرے کان کہیں سے بھی پیدا ہونے والی کسی آواز کا منتظر تھے اس خطرناک مکان میں پہنچتے ہی میری چھٹی حص بیدار ہو چکی تھی اور بظاہر سب کچھ نارمل نظرانے کے باوجود مجھے کسی سنگین خطرے کا احساس دلارہی تھی مہتیلیوں اور پنجوں کے بل تیزی سے سرک کر خود روب پودوں کے ایک گنج کے قریب پہنچ گیا وہ پوزیشن لیتے ہی میں نے روشن چھری والی کھڑکی کی طرح نگاہ ڈالی اور میرے بدن میں چونٹیاں سے سرسلان لگی اس کھڑکی کی شیشیں مکمل تاریخی میں ڈوبے ہوئے تھے وہاں روشنی کی کوئی رمک تک باقی نہیں رہی تھی میرے ذہن میں پہلا خیال جائی آیا کہ اس مکان میں کوئی نہ کوئی موجود تھا اور سو مجھے آتے کہ دیوار پھلانکتے ہوئے دیکھ کر فوراں ہی مکان کی رہی صحیح روشنی آگل کرتی تھی تاکہ اندھیرے میں پوشیدہ رہ کر وہ میری نکل و حرکت کا جائزہ غور سے لے سکے لیکن فوراں ہی ایک اور خیال بھی آیا میں نے کھڑکی میں جس روشن عمودی لکیر کو دیکھا تھا وہ شیشے پر سامنے کے کسی مکان سے پڑھنے والا اکس بھی ہو سکتا تھا باعث سے وہ اکس نظر آ رہا تھا لیکن میری پوزیشن تبدیل ہوتے ہی وہ اکس بھی میری نظروں سے اوچل ہو گیا یہ نکاز کا وہ ایک اٹل اور سادہ ساسول تھا دونوں انکانات اپنی اپنی جگہ مضبوط تھا مگر میں نے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا میں نے شاید ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں وہ سب سوچا اور سلطانشاہ کو عرضی طور پر باہر رکنے کا اشارہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس وقت ہے میرا ذہن اتنی تیزی سے کام کر رہا تھا کہ فیصلے پر پہنچتے ہی میردانے سے خود بخود ٹرچ کی ایک تیز آواز پر آمد ہوئی کسی عام آدمی کو شبہ ہوتا کہ جھاڑیوں میں پوشی تھا حشرات الارض کی کسی قسم نے آواز پیدا کی ہے لیکن در حقیقت وہ اکلوتی آواز سلطانشاہ کے لیے انتظار کا اشارہ تھا جب تک میں اندر کی چاند بین کر کے اپنا اتمنان نہ کر لیتا سلطانشاہ باہر رکھ کر میرے دوسرے اشارہ کا منتظر ہے تھا میدان صاف ہونے پر میں اس قسم کی دو مسلسل آوازیں نکال کر اسے بخبر کر سکتا تھا میں جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکہ سبر آزمائی انتظار سے گزر رہا تھا ہر طرف ایسے گہرے سکوت کا راج تھا جیسے میرے صفحہ وہاں کسی اور زیرو کا وجود تک نہ ہو لیکن میرا ذہن اس مصنوعی سناٹے پر اعتبار کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا میں باہر کی کھولی فضاء میں تھا اور میرا دشمن اگر کوئی تھا تو وہ اس مضبوط امارت کے فصیلوں میں محسوس تھا میرے ذرا سی بے اعتیاتی میرے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی میں نے ٹرول کا جھاڑیوں کی جڑوں میں سے ایک ڈھیلا اٹھایا اور پھر اسے دور اچھا دیا اس پروہول سچویشن میں ڈھیلا زمین پر گرنے کی آواز بھی غیر معمولی محسوس ہوئی فوراں فضاء میں کسی زنگ خوردہ آئینی قبضے کی الکی سیاواز کنچی میں دھرکتے دل کے ساتھ کسی بے آواز فائر یا ٹاج کی تیز روشنی کا منتظر رہا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا بجلی کسی سرات سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبضے کی آواز کھڑکی کھلنے سے نہیں بند ہونے سے پیدا ہوئی تھی اندر جو کوئی بیتاز سمجھ چکا تھا کہ کوئی اجنبی امارت میں داخل ہو چکا ہے اس نے تجسوس میں پڑھنے یا اجنبی سے اولینی کا بجائے پسپائی یا شاید فرار کی رائے اختار کرنے کو ترجیح دی تھی میں نے اندر قدموں پر اٹھ کر پنجوں کے پل امارت کی طرف تھوڑ لگاتی اس وقت مجھے امارت کے پکتہ فرش پر کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی ہلکی سی دھمک سنائی تھی اور میں نے اس پر کان جمع دیئے عام حالات میں شاید میں وہ آواز نہ سن پاتا لیکن خطرے میں گھر جانے کے بعد ہر زی روح کی ساری جبلی صلاحیتیں معمول سے کئی گنا زیادہ کام کرنے لگتی ہیں توجہ کے ارتخاز نے ثابت کر دیا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا وہ واضح طور پر کسی ایک شخص کے دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک تھی جو تیزی سے دور ہوتی جاری تھی اور آخر کار وہ مادوم بھی ہوگی میں نے اسطراری طور پر قریب ترین کھڑکی پر ہاتھ ڈال دیا میری زور آزمائی کے باوجود کھڑکی اپنی جگہ پر چاہ بھی رہی بند شیشوں کے پیچھے مضبوطی سے بولٹ لگا ہوا تھا قدموں کی مادوم ہو جانے والی دھمک سے میں یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کسرار کے مشاہدے کے برق سے اس وقت اندر صرف ایک آدمی موجود تھا اس کے بقیہ ساتھی شاید سیاہ کار لے کر جا چکے تھے اور اندر رہ جانے والا اپنی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا وہ صرف ڈھیلے کے گرنے کا شور سن کر یہ بھاگ نکلا تھا منہ بن جیب سے پستول نکالا اور دیوار کی اوٹ میں چھک رہ کر شیشے پر آئینی دستے سے زر بکائی ایک ہلکے سے چھناکے سے شیشہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گر گیا میں اس مرتبہ بے چند ثانیوں تک انتظار کیا پھر ٹوٹے ہوئے شیشے میں ہاتھ ڈال کر ذرا سی جد و جہت کے بعد کھڑکی کا پولٹ کھول دیا کھڑکی کے آگے دبیز پردہ لے رہا رہا تھا میں باعث سے ٹارج کی روشنی اندر ڈالنے کا خطرہ مول لیے بغیر تن و تقدیر ہو کر کھڑکی کے راستے اندر پہنچ گیا با کوئی ہوتا تو میرے سملنے سے پہلے مجھے چھاپ چکا ہوتا اندر امن و آفیت کا ہونا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس وقت میدان میں میرا کوئی حریف نہیں تھا منی سمنان سے اپنے جیب سے ٹارج نکال کر روشن کر لی تھی